اکشائے کمار کو ناراض کر کے نرگس فاکری خود بھی کافی اپسیٹ ہے سنا آپ نے نرگس فلم شوکین نہ کر پانے کی بجے سے کافی سیڈ ہے دراصل پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار نیوز پیپلز میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اکشائے کمار نرگس فاکری سے کافی خفا ہے کیونکہ پہلے فلم شوکین کے لیے ہاں کہنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ہالی ووڈ پروجیکٹ کے لیے اکشائے کی اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیا ہے ہم آپ کو بتا دے خبریں یہاں تک آ رہی ہے کہ اکشائے نے نرگس کے ساتھ آپ کبھی بھی کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لگتا ہے کہ اکشائے کی گستے کی نیوز نرگس کو بھی مل گئی ہے تبھی تو وہ ڈیٹ ایشیوز کا حوالہ دے کر اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے all i can say is that i'm really upset because i really wanted to be a part of that film and work with the team that i was supposed to work with and dates didn't work out and i couldn't have them waiting around so it's a date issue i think that it happens quite often in the industry and it's unfortunate when you really want to be a part of something and it doesn't work so i'm really disheartened and sad about that well نرگس آپ کے اس ریسیجن سے اکشائے کمار سچ میں کافی خوابہ ہے اور اکشائے کی انڈسٹری میں کتنی پہنچ ہے اس کا اندازہ بھی آپ کو اچھی طرح سے ہے ایسے میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اکشائے سے بات کر کے اس ایشو کو سوٹ آؤٹ کر لیں فور ایلکہ شباستوہ زوم ممبائی